السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ سب میرا سوال ہے کلالہ کے مطالق سورہ نشا کی آخری آیت ہے کلالہ والی اس میں تین بھائی ہیں تین بھائی میں سے ایک بھائی کلالہ ہے اور کلالہ والا بھی فوت ہو گیا اور ایک بھائی فوت ہو گیا دوسرا ایک بھائی ابھی جندہ ہے تو جو جندہ ہے اس کو کلالہ کی پوپٹی ملے گی یا جو اس سے پہلے فوت ہو گیا بھائی اس کو ملے گی مطلب اس کا مجھے قرآن حدیث سے جواب دی دیے سکریہ سے ایک سا جا جاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ کہ تین بھائی ہیں اور کہتے ہیں کلالہ یعنی ان تینوں میں سے ایک بھائی فوت ہو گیا اور اس کی کوئی آلو اولاد نہیں ہے انہوں نے کلالہ کہا ہے تو اس سے غالبین ان کا مقصود یہی ہے کہ جو لڑکا جو بھائی فوت ہو گیا ہے یعنی سمجھئے کہ ایک باپ کے تین بیٹے تھے اور یہ اس باپ کی جادات کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے بھائیوں کی جادات کے بارے میں کیونکہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اپنی بات نہیں بتایا اور ہم ان سے کانٹیٹ بھی نہیں کر سکتے اس لئے ایسے مسائل میں بار بار یہ تاقید کی جاتی ہے کہ آپ کسی دارو لفتہ میں جائیں وہاں اپنا سوال رکھیں تاکہ ان کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ سے پوچھ سکیں بہرحال آپ نے یہ کہا ہے کہ تین بھائی ہیں ان میں سے ایک شخص فوت ہو گیا اس کے بعد دوسرا بھی فوت ہو گیا تو اب جو پہلے شخص کی جائداد ہے وہ کس کو ملے گی ایک زندہ ہے اس کو ملے گی یا جو بعد میں فوت ہوا ہے یا پہلے فوت ہوا ہے اس کو بھی ملے گی تو دیکھئے پہلا بھائی جب فوت ہوا تو زائی سے بات ہے کہ دو لوگ زندہ تھے اس کے دو بھائی زندہ تھے تو جب فوت ہوا ہے تو اسی دن دونوں زندہ بھائیوں کا حق ہو گیا تھا کیونکہ اگر ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی جائداد اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو ملتی ہے اور باقی عصبہ کو ملتی ہے اگر بی بی بھی نہیں ہے اور اببہ بھی نہیں ہے اس کے تو اس کے بھائیوں کو جائداد ملے گی یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر اس شخص کے والد زندہ ہوں گے تو بھائیوں کا حصہ نہیں لگے گا یاد رہیں یعنی معیت کے کلالہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو یعنی میل اولاد نہ ہو مذکر نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اگر باپ زندہ ہوگا تو پھر بھائیوں کا حصہ نہیں بنے گا یہ بھی کنفرم کرنا آپ کو ضروری ہے کہ جب پہلا بھائی فوت ہوا ہے تو اس کے اببہ ان بھائیوں کے باپ زندہ تھے کی نہیں زندہ تھے اگر زندہ تھے تو اس کی اجادت باپ لیں گے والد لیں گے نہ کہ یہ بھائی لوگ لیں گے لیکن چلو ہم ماننے کے چلتے ہیں کہ جب پہلا بھائی فوت ہوا تو نہ اس کے اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں صرف یہ اس کے دو بھائی تھے تو جس دن فوت ہوا اس دن دونوں کا حصہ بن گیا تھا اب آپ نے اس دن نہیں باتا کچھ دن کے بعد ایک دوسرا بھائی بھی چلا گیا تو اب لے دے کے ایک زندہ ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس کی پوری جعداد اس ایک کو دے دیں تو یہ نہیں چلے گا بلکہ آپ کو جو پہلے فوت ہوا ہے اس کو بھی دینا پڑے گا ہاں وہ بھی فوت ہو چکا تو اب کیا کریں گے اس کو دے کے اس کو دے کے اس کے رشتداروں کو دیں گے ہو سکتا اس کی شادی ہوئی ہو کیونکہ آپ نے کنفرم نہیں کیا دوسرا جو شخص ہے ہو سکتا اس کی شادی ہوئی ہو اس کے بچے ہو اس کی بیوی ہو اس کے رشتدار ہو تو بہرحال پہلے شخص پہلا بھائی جو فوت ہوا ہے تو اس کی جعداد بٹے گی اس کے دوسرے بھائیوں میں اور بہنیں ہو تو ان کو بھی یعنی بھائیوں کے ساتھ تین بھائی آپ بتا رہے ہیں اگر تین بھائیوں کے ساتھ بہن بھی ہے تو ان کو بھی جعداد ملے گی اس طرح کے مسارے میں لوگ بہن کو کنارے کر دیتے ہیں بھائی کو سامنے رکھ کے سوال کرتے ہیں اس لئے پہلا بھائی جو فوت ہوا ہے اس کی وفات کے وقت اس کے جتنے بھائی زندہ تھے اس کی جتنی بہنیں زندہ تھیں سب کو حصہ ملے گا ون ڈبل کی حساب سے یعنی بھائی کو جو ملے گا وہ دو بہنوں کے برابر ہوگا یعنی ایک بہن کو جتنا حصہ ملے گا اس کی بنسبت جو بھائی کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے بار جب فوت ہوا پہلا بھائی تو اس کی اجادات میں اس وقت جتنے زندہ تھے اس کے بھائی بھر سب کو ملے گا جو فوت ہو چکا اس کو ملے گا اس کے بعد جب یہ دوبارہ فوت ہوا ہے تو اس کو دینے کے بعد اس دوسرے بھائی کے جو وارسین ہیں وہ آپ نے نہیں بتایا ہو سکتا اس کی بیوی ہو پتہ نہیں کون کون ہے اس کے بچے ہیں کی نہیں ہے تو اس کے سارے وارسین کو جائے گا اب وارسین میں بچے ہیں تو ان کو جائے گا بچے نہیں ہیں تو پھر یہ جو مالی یہ دوسرا جو بھائی ہے اس کی بھی اولاد نہیں ہے اس کی بھی بیوی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جانے کے بعد پلٹ کے اس کو یعنی جو اکیلا بھائی بچا ہے اس کو ملے گا لیکن دوسرے کو دینا ضروری ہے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے آل اولاد ہو تو ان کو دینے کے بعد ان کو جائے گا تو میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر اس سلسل میں کچھ اور استفسار کرنا ہے تو آپ کسی دارالفتہ میں جائیے یا ہماری آفس میں کانٹیٹ کیجئے براہ راست بات کیجئے تو آپ کو مناسب جواب انشاءاللہ مل سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سکھ میرا سوال یہ ہے میرے نام پر قربانی نہیں کیونکہ جسے دن پہلے بال کٹا سکتا ہوئی ہے نہیں یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ میرے نام پر قربانی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس طرح کی تعبیر استعمال کرنی چاہی ہے کہ میری طرف سے قربانی نہیں ہو رہی یا میں قربانی نہیں کر رہا ہوں کہ میرے نام پر قربانی یہ تعبیر مناسب نہیں ہے کیونکہ اردے میں ہم بار بار یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے کوئی جانون نہیں دبا کر آتا ہے اب اس طرح سے تعبیر استعمال کرتے ہیں تو کنفیزن ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بقرائید میں ہم کسی کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو یہ کسی کے نام پہ قربانی نہیں کرتے ہیں کسی کی طرف سے کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے یہ آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بال ناکھن کاٹ سکتے ہیں جی بلکل کاٹ سکتے ہیں اگر آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے تو آپ بال ناکھن کاٹنا چاہیں تو آپ کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن سنان عبیدعوت کی جو ایک روایت ہے اس کی روشنی میں اگر آپ بھی بال اور ناکھن چھوڑ دیں تو امید ہے کہ اس کا سواب آپ کو ملے گا تو بہرحال اصل جو حکم ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے ہے آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بال اور ناکھن کاٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نہ کاٹیں تو بہت سارے احر علم کے وقال اس میں بھی فضلت کی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا